ببلی کچن پنجابی تو اڈا سارے اندھا بہت بہت سواگا تھا آج میں تو اڈا نال ڈرائی فروٹ سیڈز تے نٹس دیاں تاکتوار تے سوادی پنیاں دی ریسپی شیئر کرن جا رہی ہیں اے پنیاں تیر سارے وٹامینز تے منرل دے نال پر پور ہے گیا نے اے پنیاں ایمونیٹی بوسٹر انرجی بوسٹر تے دماغ نو تیج تے تاکتوار کر دیا نے آؤ دیکھ دیاں انہ نو اسی کسرم بنانے اگر تسی میرے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا دے تسی میرے چینل نو سبسکرائب کر دیو تاکہ اوڈے نال سب تا پہلے ویڈیو تاٹیکل پہنچے گی میرے چینل نو لائک شیئر تے سبسکرائب جرور کر دینا تو چلو شروع کر دیاں ریسپی اے دیچ پانوستے میں دو ٹیبل سپون پستہ دو ٹیبل سپون میلن سیڈ تین ٹیبل سپون پمکن سیڈ دو ٹیبل سپون خس خس تین ٹیبل سپون علسی تین ٹیبل سپون تل ایک کپ ادام ادھا کپ کاجو تے ادھا کپ اکھروٹا ہے اے نو میں بریگ بریگ کٹ لیتا ہے ایک کپ ناریل کدو کس کیتا ہے تے دو ٹیبل سپون دے قریب میں کشمیش لیتی ہے تین سو گرام ساڑھے تین سو گرام دے قریب خجورا نے سوفٹ والیاں خجورا نے اے نا جو سب تا پہلے ہسی گٹر کٹ لانگے بڑیاں سافٹ نے ہاتھنا لی دب جان دیا نے خجورا بھی تا نو پتا ساڑھے سید بڑیاں سردیاں چھکانیاں بہت جروری اے نا ساڑھے خون شریر چے تاکت وڑ دیا ہے خجورا چے ساڑھے بہت ہی جیدہ ویٹامینز منرل آئرن پایا جاندہ ہے جڑا ساڑھے ہمو گلوبی نو بداندہ ہے اور ساڑھے شریر چے خون دی کمی نو بھی دور کردہ ہے تے اے نا نو بھی ساڑھے ڈائیٹی جرور رکھنا چاہیے دا خجورا ساریاں خجوراں چو میں جھ گٹکاں کٹ لانگے دیکھو اے خجوراں چو گٹکاں کٹ لیا نے ہون میں اے نا نو ایک مکسر جار لانگے او دے چاہنا نو گرائنڈ کٹ لانگے تھوڑیاں تھوڑیاں کر کے اور رک رک کے پلس موڑتے کر لو یا تھوڑا رکو پھر چلاو پھر رکو پھر چلاو کیونکہ یہ تھوڑیاں سٹکی ہون دیاں نے تے چپک جان دیاں نے تے پھر بلیڈ تے پریشر پہندا ہے اے باس ہو گیاں ساریاں گرائنڈ ہو گیاں پیسٹ بنگی انہ نو اسی اللہ کاڑ کے رکھ لانگے اسی طرح میں باقی دیاں ساریاں خجوراں نو بھی پیس لانگی تے اے میں ساریاں خجوراں دا ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہے کیوں اے چھوڑا کاٹی پہندا ہے زیادہ نہیں پہندا دو تین چمچ ہی پہنگے اے دچ میں ایک چھوٹا چمچ کیوں پایا ہے تے دچ جڑے بادام سارے کٹے ہوئی سی انہ نو تھوڑا جیاسی ڈرائی روست ہی کار لانگے انہ نو پون لانگے تھوڑا جننا ہلکے جی کے اوچ پون لانگے تھوڑا لڈو اچ کرنچی پن آجند ہے انہوں اکھروٹ جڑے بریگ بریگ کٹے ہوئی پا دانگے تے کاجو بھی پا دانگے سارا ڈرائی فروٹ ہے والا بیچ پا دے نا جڑا کٹے ہی اسی پہلے انہوں اسی پون لانگے تھوڑی دیر دو تین منٹ پون لو انہوں بادام تے دان پتہ ہی ہے ساڑے سیدھ لی بہت ہی بہت ہی انہوں نے بارہ مینے کھاندے رو گرمی اج بیوں کے کھالو سردیاں چینجی کھالو تے بادامہ دے بیچ بہت ہی جیدہ ویٹامین ای پایا جاندہ ہے بڑے سارے منرل ہن دے نے جنہ دے نال ساڑی میمری ود دی ہے یادہ جڑیاں سٹرونگ ہن دی ہے اکھروٹہ چھے ویٹامین بھی بہت زیادہ ماتراج پایا جاندہ ہے جنہوں نے بچے آندا دماغ تے جن دے تے یادہ شیچ بڑھ اتری ہن دی ہے جڑے وڈی عمر دے لوگ نے جڑے انہوں تھوڑی پلندی بماری آیا ہے یا جڑے سینئر سیٹیزن نے انہوں نے اکھروٹہ جرور کھانے چاہیے دے نے کیونکہ انہوں نے دی دماغ نوں جس درست کر دے نے بڑاں بھی ساڑے والا مستے بھی بڑے اچھے ہن دے نے انہوں نے اسی ہونی کھلے تھالج کٹ کے رکھ لانگے ان میں پھر اسے کڑائی دے ویٹے تھوڑا جات کے اوپاوانگی بلکل تھوڑا جات کے اوپاوانگی بلکل تھوڑا جات کے اوپاوانگی تیرے جو میں سب تو پہلے ہے پھلے پھنے ہوڑا جات کے کھلے آپ بھی سکتنوڑا دے اوپاوانگی canارچ کھٹ کھٹ دی دے بیٹڈ شیدنو کہہ دیں دے انہا نوی میں نالی پھن لانگی تھوڑے روست ہوگے دے پمکن سیڈ جڈے نے ساڑی شگر نو کنٹرول رکھ دے نے ادھے چھو ویٹامین ای بہت ہی جیدہ پایا جاندہ ہے جنہا نو نید نہیں آن دی انہا نو نید اچھے آن دی ہے تو اے ساڑے ہارٹ واسطے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی آنے بس ہے تھوڑا جار آنگ پدل گیا ہے تھوڑی جی آواز تر تر دی آنی شروع ہوگی ہے بس سنننہ کوئی پن ناگے انہاں تیل پا دانگی ہے تیل پا کے دی نو اسی پن لانگے تیل سی سم سیڈ جننو کہہ دے نے اسہاڑا بی پی کنٹرول کردے نے بلاؤٹ شگر نو کنٹرول کردے نے اتہے ساڑے ہارٹ واسطے بہت ہی بہت ہی ہیلی فل ہن دے نے سارے ابھی روست کرتے نے مہنا نو بھی اسے چپاندے جکتھے کرتے نے جدہ پا لیداب کا جوب گارہ پائے سی روست ہوگے نے ابھی ان میں تھوڑا جا خس خس پایا ہے ہلکا ہے ایک ڈراب تیل پایا ہے زیادہ نہیں کیوں ساری خس خس نو پن لانگی نالی پا دانگی یہ دیچے جیڑا میں ناریل نو کدھو کس کیتا سی خس خس ساڑی سے تو اس سے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ ساڑی پاچن کریا نو ٹھیک کر دیا ہے تے سب تو زیادہ تاڑی درد اگر کتے بھی اگیا ہے انہوں بھی راہ دن دیا ہے تے بی پی بھی کنٹرول رکھ دیا ہے یہ بڑی جلدی پن جند ہے گا ہے بس کھشبو آن تاک ہے انہوں بھی اسی ایدے چھ پا دانگے پستہ بھی وچھے ہی پا کے نال ہے انہوں بھی پن لانگے تھوڑا پستہ تان پتہ ہے بڑا فید مند ہے ابھی ابھی بی پی نو کنٹرول کردہ ہے شگر نو بھی کنٹرول کردہ ہے پیٹ ساف کردہ ہے کبج نو دور کرتا ہے اور ساڑے ہارٹ وستے بھی بہت ہیل دی ہے بس ابھی سارا ڈرائی فروٹ دے وچھے مکس کردہ آنگے اسی کڑائی دے وچھے تھوڑا جا کے اوپا آتے دو کچھ امجھ تے کھجورا نو اسی ہو دے وچھے تھوڑا جا پن لانگے پن نال کی ہوئے گا کھجورا تھوڑیاں سافٹ ہو جنگیاں تے جڑا ساڑا ڈرائی فروٹ ہے ہوئے دے وچھے مکس ہو جائے گا چھے تھرہ بہت ہی طاقتوار لڈڈو نے بچے انو دود دے گلاس نال پننی سویرے دیتے جائے پیپرہ چھے تھوڑا جا پچے اندھا دھماغ تیج چلدہ ہے تے طاقت بھی رہن دی ہے دھماغ اچھے شریر اچھے بھی انرجی رہن دی ہے دیکھو چیز میں جو انو پن لانگے تے انہا نے سافٹ ہو جانا ہے تھوڑا نرم ہون دیا جان گیاں تے نالے کے اوچ پنیاں جان گیاں بس نال تھللوں دی خروچ دے رو کے نیچے نہ چپ کے کیونکہ سٹیل دی کڑائی ہے بہا میں کنا بھی سیک ہے تھوڑا جا لگ جاندہ ہے اچھے نانسٹیک ہوئے تھے وہ دے وچھے نہیں لگے گا پر سید وستے سٹیل دی کڑائی یوز کرنی جیدہ فیدے مند ہے اچھے کل کہندے ہو ٹھیک نہیں ہے نانسٹیک ہے دیکھو کافی دے روگی میں نو پانچ کو منٹ ان پون دے ہیں تے ہیں سافٹ ہو چلی آنے ہون آرام نل پریس کرنے دے نال ہے دیکھو پتا چل رہے ہیں نرم ہو رہی ہیں نے بہا ہنو اینجی دباندے رہنے نال نل تسی سے انہو نالی کو ماندے اُلڑ پلڑ کردے رہنے کیونکہ چپک جاندی ہے نے کٹھیاں دے چپنے نل سے ایک ہلکہ ہی رکھنا موسک گہس نو بند کردہ آنگے تے ہیں سافٹ ہو گیا ہون ایدھے بھی چسی سارا مکس جدہا ڈرائی فروڈ سی ڈرائی روست کیتا ہو سارا پا دہ آنگے مکس کر لانگے انہو بڑے رام نلنج مکس ہو جانگی ہے چنگی طرح انہو تھوڑا مکس کردے رہو ہلا ہلا کے سارا کھجوراں جڑی آنے ایدھے نال مکس ہو جانگی ہے چاہیدی آنے ڈرائی فروڈ مکس ہو گیا ہے ساری سائٹ تو مکس کر کے بس پھر اسی اینا دے جسنا دے سائز دے لڈو بنانا چاندے انہیں سائز دے اسی ایدھے لڈو بات لانگے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا رہی ہیں ایدھے ایک دے دو بھی کھا سکتا کوئی بچے با میں دو بھی کھا لے ہیں بہت جلدی ختم ہو جاندے انہوں اینج دو نو اتھا جانج فڑکے دبالو جو رہا چنگی طرح کھٹکے انہوں بٹنا ہے تاں کی جیڑا ڈرائی فروٹ ہے وہ انہوں چنگی طرح چپک جائے ایک اور لڈو تاں بنا کے دکھا رہی ہیں دیکھو جنا تسی لڈو دا سائز بنانا ہے انہوں بنا لو تسی انہوں لڈو کاؤو یا پینیاں کاؤو جو مرجی کہہ سکتے ہو تے دیکھو میری ساری ڈرائی فروٹ لڈو بن کے تیار ہوگے انہیں بہت ہی ہیلڈی انرجی پرپور اپنے شریر نو توڑے طاقت کسے بھی طرح دی کوئی بھی کمجوری ہوئے گی انہوں دور کرنگے اگر تو انہوں میری درائی فروٹ لڈو دی ریسپی چنگی لگ دیا دے تو اسی میرے چینل نو لائک شیئر تے سبسکرائب کر دو اپنے کمنٹس میرے نو شیئر جرور کرنا وائی گر جی دا خالصہ وائی گر جی کی فتح سب دا رب رکھا اگلی ریسپی چھ فیر ملانگے